لا يزال الخیر حیل لا يزال ان في الدنيا سلاما واضلا ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جامت الرشید اس وقت مختلف میدانوں میں کام کر رہا ہے اور جی ٹی آر میڈیا ہوس بھی جامت الرشید کا ایک حصہ ہے میں مفتی صاحب سے جامت الرشید کے بارے میں اور خصوصی طور پر آپ تشریف رہے جی ٹی آر میڈیا ہوس اس حوالے سے آپ کے کیا تحصرات ہیں جامت الرشید کے بارے میں بھی اور خصوصا ہمارے میڈیا ہوس کے بارے تحصرات میں ایک تحصر تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں یعنی ایک مصبت اور پیار والا تعلق ہے تو ہم یہاں کھیچے چلے آئے الحمدللہ دوسری یہ ہے کہ ملم یارف اہل الزمان ہی فہوا جاہلون امام محمد رحم اللہ کا یہ قول ہے کہ جو اہل الزمان لوگوں کو نہ جانے تو وہ جاہل ہیں تو جامت الرشید اور ان کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں انہوں نے زمانے کی نبض کو جانا جس پہ میں کہہ رہا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں اس میں یہ ہی تھا کہ لوگوں کی نبض چھناسی جو ہے وہ ضروریات وہ کس کس پہلو سے دین کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور جو شعبہ جات جامت الرشید کے بھی شارٹ کورسز کا الاحسان کے نام سے خالباً میرے شعب سے گزرا ہے وہ بھی یہی ہے کہ عوام الناس کو سیکھنے سکھانے کا ایک شعبہ ہے اور جو پڑھے لکھا طبقہ ہے آسری تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیے الائدہ ہے اور پھر یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جا رہے ہیں کہ جو پن کر کے جو پوسٹوں پہ لوگ ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے اور ماضی قریب میں ہمارے سامنے وہ اچھی پوسٹ پہ جامت الرشید کے احباب جو ہے وہ نظر بھی آئے اور آنے چاہیے بھی اور تعلیمی اعتبار سے اور ان کی تربیتی اعتبار سے تو چیزیں سامنے بھی ہیں بارہا جامت الرشید جانا بھی ہوا اور میڈیا کے حوالے سے تو چیزیں سامنے آتی ہی رہتی ہیں اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس نے الیکٹرانک میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس نے اپنا راج جو ہے وہ جمع لیا ہوا ہے وقت کی ضرورت اور وقت کی ضرورت پہ جتنے کام جیٹی آر میڈیا سے الحمدللہ جس پروفیشنل وے سے ہو رہی ہیں وہ قبل تعریف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی منتظمین ہیں حضرت استاد دامت برکاتم العالی یا باقی جتنی بھی منتظمین ہیں یقینا سوچ ایک بندے کی ہو اس سوچ میں جتنے بھی جڑ جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں گاڑی سفر کر رہی ہوتی تو گاڑی کی جو سیٹ ہے وہ بھی اس سفر میں شامل ہے سیٹ کے اوپر جو کور ہے وہ بھی شامل ہے انجن تو چلا رہا ہے لیکن ساری چیزیں تو جیٹی آر میڈیا جمعط الرشید اس کے جتنے متعلقین ہیں وہ سارے اس سوچ میں شامل ہیں کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے اللہ تعالیٰ ان نظرات کو منتظمین کو معاملین کو اپنی جناب سے دھیروں دھیروں جزائے خیر نصیب آمین جزاک اللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آمد کا ناظرین مفتی صاحب نے بہت قیمتی گفتبو فرمائی آخر میں ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں کسی نئی شخصیت اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا يزال الخير حیا لا يزال ان في الدنيا سلاما و ظلال اخبر اللہ